فلم فلم دیکھتے نئی بجے تین میں ختموں دی گھر آیا تھے کھانا جانا کھاتے اور پھر کھانا کھاتے ہوئے اپنے پیرنٹس کو بہن بھائیوں کو میچ کے کس سے سنا گئے میں نے چھکا مار گیا اوہو میں نے اتنی بھٹے لے گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میچ ہم جیت گئے اور ہماری مخالف ٹیم مایوس ہو گئی ان کا کپتان رونے لگا کہنے لگا اگلے اطوار کو پھر میچ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں چیلنج ہے جو تو نہیں ہوتا اگلے میں اگلے اطوار کو پھر فلم دیکھنے کا چانس بلانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چیلنج کر دیا اگلے اطوار کو مرنے لیے دعا کرنا ہم جیت جائیں اگلے اطوار کو ہم پھر دیا ہی کرتا ماما دعا کرنا باجی دعا کرنا چھوٹی تو بھی دعا کرنا ابو جیز رک میچ ٹھیک ہے آپ جب واپس آتے ہیں میں آج کھیل گئے کونسا پھر موالا واپس آتے کھانا کھاتے ہو گئے آر جائیں آر جائیں آپ نے دعا ہی نہیں میں نے چھکا مارکن کو کوشش کی کہا چی ہو گیا بانڈری پر کہا چی ہو گیا کس بار ہم ماری ہی سوڑ گئیں میچ ختم ہوا تو ہمارے کپتان میں ان کو چیلنج کرنی آگر اطوار کو پھر گائے چاہتے ہیں آگر اطوار کو آنا نا آگر اطوار کا چانس پھر بنا لیں جی آپ پوچھیں یہاں سے اب شام پوچھیں سار میں اسی دورٹی میں زیادہ میں آپ کی اپنی میرے دیتے ہیں زیادہ کتنیاں اور ایک آجتے ہیں اس کی کیلئے بچائے کے ایک ٹیم زیادہ ٹاپ ہوتے ہیں ہاں کبھی کے میں ٹائی بھی تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی برابر میں تو ہو جاتا ہے اصل میں یہ جیت اور ہار جو ہے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ صرف ہمارے اور آپ کے اتمنان کے لئے اگر یہ ایلیمنٹ نہ ہو جیت اور ہار کا تو آپ کھیلنا ہی چھوٹے ہیں کھیل میں مزہ ہی نہ آئے اگر آپ یہ کہیں اچھا بھئی یہ ونڈے ہے یہ چھ گھنڈے تو ہم چھ گھنڈے پرکٹ کھیلیں گے کوئی بھی نہ کریں اصل میں آپ کو ہار کے بھی مزہ آتا ہے جیت کا اپنا مزہ آئے ہار کا ہاں جیت کر آپ دوبارہ نہیں کھلنا چاہتے ہیں ہار کے دوبارہ کھلنا چاہتے ہیں جیت کر آپ دوبارہ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں کہیں ہار نہ مزہ اس بات تو جیت گئے ہیں ایسا نہ وہ دوبارہ کھینے تو لیکن ہار کر ہم دوبارہ کھلنا چاہے ہیں اب آؤ نگرہ اب آجا آپ بھی اچھ گردیں میں تو ایک اور ہوگا اور اگر جیت جائیں ہمیں گرد کماؤں میں ہم جہر دیکھیں تین کیو بری مچ جی آپ آسان کچھ بچہ چاہتے ہیں سیر ببائی اور کی نکامی کا ایک سوافت یہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے اپنی شان و شکت ہوزار کیا تھا تو کیا ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس دعات کا دعات ہماری عمان نے کیا ہے کہ مچ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے سکرینے لگا کر پائری مغیرہ پہلے ہی شروع کرتی کہ جیت تو ہمارے ہی سیرے آگی تو کیا یہ اس میں کوئی چیز ہے ہاں یہ بات درست ہے آپی کہ مچ کو انہوں نے اہمیت زیادہ دے ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے سارے کام چھوڑ دی ہے حکومت نے چھٹی دے دی مچ دو پجے شروع ہونے چھٹی صبح سے ہی ہے مچ دو پجے شروع ہونے باقی ملک میں آدھی اس سندھ میں پوری چھٹی صبح سے گھر کٹ جاؤ اللہ نے سبب دینا تھا مچ ہے گھیل ہے گھیل کو گھیل رہنے دو اتنے سنجیدہ نہ ہو جاؤ کہ کلاسوں میں پڑھائی نہ ہو اسپطالوں میں علاج نہ کیا جائے کارخانوں میں کام نہ ہو جمعہ کی نماز فرض ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ جب جمعہ کی آزان دی جائے تب کام چھوڑو اور جب نماز مکمل ہو جائے تو واپس اپنا کام شروع کر دو ہم کہتے ہیں جمعہ کو پوری چھٹی تو وہ نماز پڑھ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے سورائے جمعہ پڑھیں جی آپ سلمان سر آپ کے لیچے پہ میں یہ بتا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے اصولوں پہ مکمل عمل نہیں کرتے ہیں اور یہی بات جو ہے ہمیں کئی دفعہ کئی موقعوں پہ زندگی میں یہ ہمیں احساس دی ہوتا ہے اور سم ٹائم ہمیں دوسرے اسی طرح کے موقعوں پہ احساس دلایا بھی جاتا ہے اس ٹائم تو ہم وقتی طور پہ مرتب چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم مرتب ایک اچھا مسلمان بن جائیں لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ آتی ہیں ہم جب معاشرے میں جو معاشرتی چھوٹی مٹی برائیاں اور چلاکیاں ہوتی ہیں پھر ہم انہی میں گم ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو انسان اپنے اندر سے کیسے کم کرتے ہیں اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اللہ پر اپنے یقین کو کامل کریں اللہ پر اپنے یقین کو کامل کریں اور یہ یقین کر لیں کہ آپ کی محنت آپ کی کوشش اور آپ کی نیت کو کوئی جانج رہا ہے کوئی جے گا ہم زیادہ آپ محنت کریں گے تو زیادہ assessment ہوگی ہمیں زیادہ سلح ملے گا اور جب چھوڑیں گے تب مچھان ہو جائے